اے میری بہن اسلام کی مقدس بیٹیوں تم نمازیں بنجگانا چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھو پانچ مرتبہ اپنا چہرہ جب تم دھلوگی اللہ اکبر وضو کردے سے چہرے پہ نور آئے گا قریب پوڈر کا نور چڑھے گا ختم ہو جائے گا نماز پڑھوگی وضو کروگی نماز کے لیے تو ایسا نور چڑھے گا خدا کی قسم کبھی تمہارے چہرے کی نورانیت ختم نہیں ہوگی بولو بولو چہرے کی نورانیت ختم نہیں ہوگی تمہیں کس نے کہہ دیا اگر رنگ بھورا ہو تبھی خوبصورتی ہے اللہ اکبر کبیرہ رنگ سفید ہو تبھی خوبصورتی ہے تم انگریزوں کو نہیں دیکھتے ہو بھئی ڈوکٹر شانو صاحب آپ بھی سفر کرتے ہیں ہم بھی سفر کرتے ہیں اللہ اکبر نظر پڑھتی کیسے کیسے انگریز آتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیاں رنگ کے بالکل سفید ہیں رنگ کے بھورے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ تمہاری نظر پڑھیں تو ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں تو کس نے کہہ دیا کہ رنگ سفید ہو اس کا نام خوبصورتی ہے رنگ اللہ اکبر کبیرہ وائٹ ہو اس کا نام خوبصورتی ہے بھورے سفید وائٹ کلر کا نام خوبصورتی نہیں ہے بلکہ خوبصورتی تو وہ ہے خدا کی قسم زمانہ حضرتِ بلال کو کالا کہتا تھا کالا ہبشی نام سے ان کو یاد کرتا ہے لیکن خدا کی قسم دنیا کے جتنے بھی حسین و چمیل ہیں سب حضرتِ بلال پہ قربان ہونے کے لئے تیار ہیں نارے تکبیر، نارے رسالت، مسلقِ عالی حضرت، علماء اہل سنفت، حضرت مولانا نازم رضا منظری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خود اگر کالا ہونا عیب ہو، اگر کالا ہونا مایوب ہو، اگر رنگ کا کالا ہونا بلیک ہونا مایوب ہوتا، عیب ہوتا خدا کی قسم پورا زمانہ، ہر ایمان والا خانِ کعبے کا تواف کرتا ہے خدا کے گھر کا تواف کرتا ہے مجھے بتاؤ کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف پردہ کا پڑا پڑا ہے اس غلاف کا کلر کیسا ہے اس غلاف کا کلر سفید لگی ہے، کالا ہے یہ شوشل میڈیا کے دور ہے بہت سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے بات یہ حلق سے نکلتی ہے فلق تک کوشتی ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہنگامہ ایک ایسے مولوی نے کہا تھا کہ حضرت بلال کا رنگ کالے طبے کی طرح تھا مازاللہ رب العالمین میں کہنا چاہتا ہوں بدبخت توبہ کر لے توبہ ایمان کا جناسہ نکل جائے گا ہم عشق والے ہیں عشق والے ارے ہم سے پوچھ حضرت بلال کا کلر کالے طبے کی طرح نخی تھا بلال کا رنگ غلاف کعبہ کی طرح تھا بابہ 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 سبحان اللہ بلال کا کلر رنگ کالے طبے کی طرح نہیں غلافے مجھے بولو غلافے کعبہ کی طرح تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی زور سے بولو جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں جتنا درود و سلام ہماری اسلام کی مقدس بیٹیاں ہماری ماں حضور پہ بھیجیں گی اتنی ہی انشاءاللہ چہرے پہ نورانیت بچے گی اتنی ہی نورانیت تبکے گی اس لیے کہ اصل خوبصورتی حضور پہ درود و سلام جنہیں شاہدی ہے کریم پوڈرس نے یاد دی اصل خوبصورتی دیر تک سجدہ کرنے سے آتی ہے دیر تک سجدہ کرو دیر تک آدمی بس مرگے کی طرح ٹھونگے ماریات ٹھونگے سجدے میں بھی ایسا نماز پڑھ کے آ رہے ہیں جیسے جیل کے بھاگ کے آ رہے ہیں رکنے تیار نہیں ہے چورائے پہ ایک گھنٹہ کھڑے ہو جنگ نہیں صحیح بتا رہی ہوں اور مسجد میں اگر دس منٹ بھی زیادہ ہو گئے نا ملانا تو کوئی ٹیمی حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں ہر کسی جگہ بیٹھنے سے زیادہ اچھا خدا کی گھر میں لگتا ہے اس لیے کہ کسی بازار اور کسی چورائے پہ میں بیٹھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں لیکن جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں تو میرا خدا مجھ سے خوش ہوتا ہے اگر جب بندہ اعتقاف کی نیت کر کے اللہ کی گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ سانس بھی لیتا ہے اس کے سانس پر بھی اللہ اسے ثواب اتا فرماتا ہے نیکی اتا فرماتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تو دیر تک سجدہ کرو کیا کرو بلو دیر تک سجدہ کرو دیر تک سجدہ کرو ہم تو مولانا انپڑ ہے جاہل ہیں میں تو یادی نہیں ہوں ہم تو جاہل ہیں ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اسی پرٹ کا پڑا اسی پرٹ کا پڑا تیاری نہیں نماز پڑھنے کے لئے کہ ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی وہ میرے بھائی جب ہوتی ہے تب ہی اللہ کے گھر میں جاتے ہوگی اللہ بلاتا تب ہی جاتے ہو بغیر اس کی مردی کے شانو بھائی نہ ہمیں بابو بھائی نہ ہمیں بلائے تب ہی تو ہم آئے یار بغیر ان کے پرمیشن کہ ہمیں آنا آئے خدا کے گھر میں کیا آپ کا عقیدہ ہے خدا کے بلائے بغیر چلے جاؤں گے اور زور سے زور سے بولو ہم تو انپڑے کوپڑ ہیں اسی پیٹ کا پڑا ہے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی میں کہتا ہوں میرے بھائی سجدہ کرنا تیرا کام ہے جو تیرا کام ہے وہ تو کر سر سجدے میں رکھے سبحانہ ربی علالہ تسبیح پڑھنا تیرا کام ہے تو کر نماز پڑھنا تیرا کام ہے آگلا کام خدا کا ہے قبول کرنا یا نہ کرنا کس کا کام ہے مولو خدا کا ہے تیرا کام جتنا اتنا کر جتنی تری ڈیوٹی ہے اتنی بجا اللہ اکبر کبیرہ یہ مت کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی کوپڑ ہو کوپڑ اناڑی ہو اناڑی انپڑ ہو انپڑ جاغیل مطلق ہو جاغیل مطلق مولانا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی میں کہنا چاہتا ہوں تیرا جتنا کام ہے اتنا کر جتنا کام تجھ کو دیا گیا ہے اتنا کر لے زیادہ مت بن زیادہ شریعت سے آگے مت بن اور خدا کی قسم سر سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے جنب دینا کسی بندے کا کام نہیں خدا کا کام ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت قُلَمَئِ اہلِ سُنَّت حضرت مولانا نازم رضا منظری سبحان اللہ سبحان اللہ بولو جنت دینا کس کا کام ہے بولو جنت دینا اللہ کا کام ہے تیرا کام نماز پڑھنا ہے کسی مولوی کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے کسی پیر فقیر نقلی مارکیٹوں میں ڈبلیکیٹ فقیر آرہے ہیں یہ پیر آرہے ہیں ان کے کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے جنت رسول پاک کی خدا پاک کی زور شے بولو ہمارا کام نماز پڑھنا ہے ہمارا کام قرآن پڑھنا ہے ہمارا کام کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے ہمارا کام اللہ اکبر کسی ننگے کو کپڑا دینا ہے ہمارا کام کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے ہمارا کام اچھے کام کرنا ہے ہمارا کام جنت دینا نہیں جنت دینا خدا کا کام ہے وہ اگر چاہ لے وہ اگر چاہ لے تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے ابلیس کو پکڑ کے جنت سے نکال دے ابلیس کو جنت سے بہار کر دے اور اگر وہ چالے تو ایک سجدے پہ جنت عطا کر دے ایک سجدے پہ مقفرت کر دے ایک سجدہ کر دو جنت لے لو وہ اگر چاہ لے سمجھ رہے ہو آپ آپ جایا کرو ہم تو کپڑ ہیں کپڑ جایا کرو ایک دن جاؤ گے جا کے دستک دوگے دو دن دوگے تین دن دوگے جب بار بار حاکم کے سامنا جاؤ گے بار بار جا کے دروازہ کھٹ کھٹاؤ گے حاکم بھی سونچنے پہ مجبور ہوگا ستایا ہوا ہے مارا ہوا ہے یہ غریب ہے بیچارہ روزانہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے روزانہ آ کر کے انتدار کرتا ہے ایک بار حاکم کے سامنا جاؤ گے دو بار جاؤ گے جاتے ہی رہو گے جاتے ہی رہو گے کام بن جائے گا سوشے بولو کام بن جائے گا خدا کی بارگم میں ایک دن جاؤ گے دو دن جاؤ گے تین دن جاؤ گے چار دن جاؤ گے جاتے ہی رہو گے جاتے ہی سوشے بولو سوشے بولو جاتے ہی جب رہو گے لگتار کنٹینی جاتے رہو گے تو تمہارا بھی کام بن جائے گا بولو کام بن جائے گا دوکتر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اب جو نبی کو قریب مانتا ہے وہ بے ایمان نہیں بلکہ ایمان والا ہے اور جو نبی کو دور ماننا ہے تو وہ ایمان والا نہیں وہ اپنی بے ایمانی کا خود اعلان عام کرنا ہے بتائی آپ اگر آپ نبی کو دور کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی بے ایمانی کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ نبی کو اپنے دل کے قریب مان رہے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں اور کسی کہنے والے نہ کہا تھا کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں ہماری نبی رہتے ہیں تم بات کرتے ہو دور کی ہمارا دعویٰ ہے ہمارے گھر میں نبی رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ کیسے سنو دلیل پیش کرتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھروں میں آیا کرو تو سلام کیا کرو سلام کیا کرو آقا کوئی سلام کرنے تیار نہیں ہے اس لیے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں آج سلام کرنے تیار نہیں ہے گھروں میں برکت نہیں ہے بچے سلام کی جگہ اور دوسرے الفاظ کا استعمال کرتی وہ ہمارے مذہب میں ان الفاظ کا کوئی مطلب کیا ہے کوئی ربط و ضبط نہیں ہے کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے پہلے سلام ہے بعد مدیگر الفاظ ہے پہلے ہمارا سلام ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے ہمارا دین ہے کیا ہے بولو پہلے ہمارا دین ہے بعد میں دنیا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں پہلے قرآن کا حفظ ہے پہلے دینی تعلیم ہے اس کے بعد ماشٹر ڈوکٹر انجینئر کچھ بھی بلیئے اسلام منع نہیں کرتا لیکن پہلے اپنا دین سیکھئے اس لئے کہ جتنی دنیا کی ڈگریہ ہے ڈوکٹر کی ہو ماشٹر کی ہو دیگر ڈگریہ ہو سب زمین کے اوپر کام آتی ہیں جو قبر کے اندر کام آتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں دین کہتے ہیں اس لئے میرا آپ کو مشورہ ہے پہلے اپنے بچوں کو دین دیجئے کیا دیجئے دین دیجئے دین کے بعد اب جو آپ چاہیں وہ آپ بنائیے دوکٹر بنائیے انجینئر بنائیے فلسپر بنائیے اور بھی جو آپ اپنے بچے کو کسی بھی بھاگ میں کسی بھی محکمے میں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج دیجئے لیکن خدارہ پہلے اپنے بچے کو نبی کا غلام بنا دیجئے اپنے بیٹے کو عاشق رسول بنائیے عزیزانی ملتی سلامیہ تو آقا نے کیا فرمایا جب گھروں میں آؤ تو سلام کرو کیا کرو سلام کرو گھر میں اگر سامنے تمہارے باپ آ جائے تو باپ کو سلام کرو اللہ اکبر کبیرہ سامنے ماں ہو تو ماں کو سلام کرو گھر میں بیٹا ہو تو بیٹے کو سلام کرو گھر میں بیٹی ہو تو بیٹی کو سلام کرو گھر میں بہن ہو تو بہن کو سلام کر لیا کرو اگر چھوٹی بہن ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو محبت کر دیا کرو پیار کر دیا کرو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تمہیں کیا معلوم ہیں یہ جو گھروں میں بہنیں ہوتی ہیں ان کے نصیب سے اللہ بھائیوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ بھائیوں کی روزیوں میں اللہ اکبر برکتیں عطا فرماتا ہے گھر میں بھائی ہو اس کو سلام کرو بہن ہو اس کو سلام کرو بیٹی ہو اس کو سلام کرو باپ ہو اس کو سلام کرو ماں ہو اس کو سلام کرو بی بی ہو اس کو سلام کرو اب آپ نہیں بولیں گے بی بی کو اگر سلام کریں گے تو نہ کٹ جائے گی عزیزان ملتی سلامیاں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میرے نبی جب اپنے گھر میں آتے تھے تو اپنی بی بیوں کو سلام کیا کرتے تھے آمنہ کے لال سلام کر رہے ہیں ان کا امتی ان کا ماننے والا یہ سمجھ رہا کہ بی بی کو سلام کرنے سے نہ کٹ جائے گی میں کہتا ہوں نظریہ غلط ہے نظریہ غلط ہے تیرے نبی تو اپنی بی بیوں کو سلام کر رہے ہیں اور تو سلام کرنے کے لیے کیوں تیار دگی عزیزان ملتی سلامیاں اب بی بی یہ نہ سمجھے کہ شوہر ہی سلام کرے بلکہ یہ بھی سلام کیا کرے اور ان کو تم میں یہ مشورہ دیتا ہوں شوہر کا نمبر غینہ ہی آنے دیا کرے جیسے ہی شوہر گھر میں انٹری مارے فوراں اٹھ کر کے سلام کر لیا کرو اللہ اکبر قبیرہ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کیا کرو کسی کے سلام کرنے کا نمبر مت آنے دیا کرو آج تو لوگ انتدار کر کے بیٹھیں دیکھیں کہ سلام کرے گا یا نہیں کرے گا یہ حالات ہیں اور کچھ تو اماموں کے امتحان لے رہے ہیں دیکھیں کہ امام صاحب سلام کریں گے یا نہیں کریں گے سلام کر دیا تو ٹھیک اور سلام نہیں کیا تو چندہ نہیں گئے ہمیں سلام نہیں کر رہا اب امام صاحب اس طرح پہلے جو یہ جو رفع حاجات ہوتی ہے پہلے زمانے میں بھائی امام صاحب بھی جنگل کو جاتے تھے اب وہ فجر کا وقت تھا امام صاحب بھی قضائے حاجت کی جنگل کی طرف جا رہے تھے اب انہوں نے کسی نمبردار کو کسی زمیندار کو سلام نہیں کیا اس نے تو پورا خاندان کا چندہ روک دیا مسجد والے پہنچے بھئی تو چندہ کیوں نہیں دے رہے میں اپنا بھی نہیں دوں گا اور کسی اپنے خاندان والے پریوار والے کبھی نہیں جانتے ہوں بات بتاؤ بات کیا اس امام کو نکال دو امام صاحب سے بتاؤ تمہیں پریشانی کیا ہے امام صاحب نے صبحی صبح مجھے سلام نہیں کیا تھا صویرے صویرے مجھے سلام نہیں کیا امام صاحب سے پوچھا امام صاحب نے کہا بھائی استنجے کے لئے کھا رہے تھے تھوڑا تیز استنجے کے حاجت تھی تو کوئی توجہ نہیں دی میں نکل گئے جنگل کی طرح یہ ہماری خلطی ہے اگر وقت ہوتا تو میں صلح کرتا میں نے ان کی طرف کوئی مجھے پتہ ہی نے چلا کہ کوئی چودری نمبردار زمین نارکون بیٹھا ہے میں تو بس اپنی حاجت کے لئے جا رہا تھا اب ان سے کہا کوئی صورت ہے تم ان سے راضی ہو جاؤ وہ لہا ایک صورت ہے مسجد بات لٹ کیا بات لو مسجد بات لو تو میں راضی ہو جاؤں گا وہ لے مسجد وہ لے مسجد کیسے بٹے گی وہ لے ہم ترکیب ہم بتا رہے ہیں وہ لے بیچ بیچ سینٹر میں مسجد میں رسہ ڈال دوں رسہ لائے بیچ مسجد میں رسہ ڈال دی وہ لے بٹ گئی وہ لے ہاں وہ لے بتاؤ کیسے بٹ گئی وہ لے ادھر کی تمہاری ادھر کی ہماری آج کے بعد ایک صاحب اٹھ کے بولے بھئی دیکھ کے جب مسجد بٹ گئی بٹے گا مدرسہ وہ لے مدرسہ کیسے بٹے گا وہ لے مدرسہ بھی ایسی بات میں جیسے مسجد باتی ہے ایک رسہ اور لائے بیچ میں رسہ ڈال گیا وہ لے ادھر کا تمہارا آج کے بعد ادھر کا ہمارا ایک تھوڑا مزاق کرتا تھا وہ تمسکر اس کی مجاز میں تھا وہ اٹھ کے بولا وہ لے جب دونوں کام ہو گئے تو کام تیسرا بھی ہوگا وہ لے تیسرا کیا بٹیں گے امام صاحب بھی تو امام صاحب ہوشیار تھے اور امام صاحب کو ہوشیار ہونا بھی چاہیے بابلے اور بے وقوف کی پیچھے تو نماز بھی نہیں ہے لیکن حالات نہیں ہے جو بیٹا بی کا جو بچہ اسے بنانگے حافظ جی اور جو دیکھنے میں ذہین اور پتین ہے اسے بنانگے ڈوکتا جو پاگل ہوگا اسے بنانگے حافظ جی اسے بنانگے امام صاحب تیز بچے کو کوئی بھیجنے تیار نہیں ہے جو بلکل رنگ کا ساملہ کالا کلوٹا کل ہوا یہ بننگے حافظ جی جو خوبصورت سیف کی طرح رنگ یہ بننگے ڈوکٹر صاحب یہ بننگے یہ ماہوں کے حال ہیں یہ ماہوں کے اسیزانے مردتے اسلامیہ تو امام صاحب ہوشیار دے کہا بھئی بٹیں گے امام صاحب بھی تو امام صاحب کو پسینہ آگیا بولے جو قوم مسجد کو نہ چھوڑے جو قوم مدرسل کو نہ چھوڑے وہ چھوڑے گی مجھے بھی نہ باٹھ لے گی امام صاحب بولے ایک کام کرو سب کچھ ابھی مت باٹھو قربانی فجر کے بعد ہوتی ہے قربانی فجر کے بعد ہوتی ہے تم نے سب کچھ رات میں باٹھ لیا مجھے فجر کے بعد باٹھ لی ہو سنت کے مطابقی باٹھ لی ہو کٹی گئے امام صاحب تم عشاء کی نماز پڑھاؤ سو جاؤ ہم بھی اپنی چھوڑیاں تیار کرتے ہیں اور تمہیں باٹھ لی چھوڑیں گے بارہ حال سب لوگ سو گئے امام صاحب کو نین نہیں آئی جان سب کو پیاری ہوتی ہے بھائی امام صاحب کربٹیں بدلنے جب پتا چلا سب سو گئے تو اپنا بوری اب اس طرح اٹھا گئے نکل گئے بس اسی میں آفیت ہی چھوڑن گے ہمیں بھی نہیں یہ حالات ہیں حسانہ آپ کو مقصود نہیں ہے بتانا یہ مقصد ہے لوگ اماموں کا انتظار کھا لے سلام کریں گے یا نہیں حالکہ حضور کہہ رہے جو پہلے سلام کرتا وہ خوش نصیب ہوتا ہے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں آپ حکے کے کش لگا رہے اور انتظار کر رہے ہیں اگر آپ بہتر بننا چاہتے ہیں تو انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ سلام کیجئے آپ نہ سنا ہوگا کسی کا رشتہ کسی گاؤں میں لگ جائے شادی ہو جائے جب وہ اپنی سسرال جاتا ہے وہ جا کر کے سلام کرتا ہے تو اس دامات کی کتنی تعریف ہوتی ہے کہ پھلا کا دامات کتنا اچھا ہے سب کو سلام کر کے جاتا ہے حضور کہتے ہیں سلام کرو عزت ملے گی سلام میں عزت ہے بولو سلام میں عزت ہے تم سلام کو عام کر دو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آقے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں آؤ تو سلام کر دو اور گھروں سے جاؤ تو سلام کر دو آؤ تو بھی سلام جاؤ تب بھی سلام اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے گھر میں آئے داخل ہوئے گھر میں آئے گھر میں باپ تھا باپ کو سلام کیا جواب مل گیا گھر میں مادی ماں کو سلام کیا جواب مل گیا گھر میں بہنتی بہن کو سلام کیا جواب ملا بیٹی تھی بیٹی کو سلام کیا جواب ملا گھر میں بیوی وائف تھی اس کو سلام کیا تو جواب ملا گھر میں بیٹا بیٹی تھی ان کو سلام کیا تو جواب ملا گھر میں ماں باپ تھی ان کو سلام کیا تو جواب ملا یا رسول اللہ جب گھر میں کوئی نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کس کو سلام کرے کون ہمارے سلام کا جواب دے گی زمانہ خاموش تھا اللہ اکبر کبیرہ امام ملہ علی قاری فرماتے ہیں حق کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے گھر میں آؤ کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو تو تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نقی ہے باپ کو سلام کروگے تو باپ جواب دے گا ماں کو سلام کروگے تو ماں جواب دے گی بہن کو سلام کروگے تو بہن جواب دے گی بیٹے کو سلام کروگے تو بیٹی جواب دے گی اللہ اکبر کبیرہ بیٹے کو سلام کرو گے تو بیٹا چواب دے گا بی بی کو سلام کرو گے تو بی بی چواب دے گی لیکن جب گھر میں کوئی نہ ہو اور تم اپنے گھر میں سلام کرو گے تو پریشان مت ہونا آقا فرماتے ہیں او میرے امتی ہر ایمان والے کے گھر میں تیرے نبی کی روح رہتی ہے جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور تم سلام کرتے ہو تو سلام کوئی دنیا دار نہیں مدینہ کا تاجدار دیا کرتا نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا نازم رضا منظری سبحان اللہ سبحان اللہ وحبا زندہ بازم تو کہا عالی حضرت میں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بس میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام لوگوں نہ کچھ لوگوں نہ اعتراض کیا معترضین بولے ایک بار میں لاکھوں سلام بھیج رہے ہو تو عالی حضرت نے کہا اب تک لاکھوں سلام بھیجتے تھے اب سنو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں آگ بار کیوں بات بڑھائی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں اب لاکھوں نہیں اب سنو کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑو درود تیبہ کے شمس دوہا تم پہ کروڑو درود بے شک سبحان اللہ و سبحان اللہ عزیزانِ ملتِ سلام یہ بات سلام کی ہے تو سلام تو اتنا ضروری ہے ہمارے دین میں ہم نماز پڑھتے ہیں بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ارے جمعے کی تو پڑھتے ہی ہوگے اتنے کیوں خموش ہو کر کے بیٹھے ہو جمعے کے دن جب نماز پڑھتے ہو تو اس نماز میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں قائدے میں اتحیات میں سلام اور درود ہے کہ نہیں بولو اتحیات میں سلام ہے اور اتحیات کا نماز میں پڑھنا واجب ہے اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو اس کی بھرپائی سجدہ سہف سے کر لی جائے گی نماز ہو جائے گی اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے واجب کو ترک کر دے تو نماز ہوگی اگر کوئی بھولے سے اتحیات بھول گیا اور پڑھنا بھول گیا یاد آ گیا سجدہ سہف کر لیا تو نماز مکمل ہو جائے گی لیکن جان بوچ کر کے اتحیات نہیں پڑتا اس لیے کہ پریشانی ہے نبی پہ سلام پڑھنے سے میں تو سلام نہیں پڑھوں گا میں تو نبی پہ درود نہیں بھیجوں گا نماز میں اللہ نے اللہ اکبر سلام کو رکھا ہے اب کوئی شخص جان بوچ کر نہیں پڑھے گا قیامت تک بھی سجدے میں رکھے گا اللہ اس کے سجدے کو قبول لگی کرے گا اس لیے کہ پڑھو اتحیات اتحیاتو للہ وصلواتو وطویباتو السلام علیکہ ایوہا نبی جو ورحمت اللہ وبرکاتہ زور سے کہو سبحان اللہ جب حضور محراج میں اللہ کی قربے خاص میں پہنچے تجا کر کے کہا اے اللہ تمام قولی فعلی جسمانی بدنی عبادتیں تیرے لیے تو رب نے توفہ دیا السلام علیکہ اے نبی آپ پہ سلام زور سے زور سے تو نماز میں نبی پہ سلام بھیجا جا رہا ہے لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے کونسا کیڑا کھاٹ کے گیا ہے پتہ نہیں نماز میں تو سلام پڑھیں گے نماز کے بغیر سلام پڑھنے میں ان کی نانی مجھے والے اب سلام نہیں پڑھیں گے ارے بھائی جب نماز میں پڑھ لے ہو تو نماز کے باہر کھنے پڑھ لے ہو حالانکہ قرآن پاک میں ہے یسلون علن نبی اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے درود و سلام کا کہ اللہ بھی پڑھتا ہے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو کیا بھیجو درود و سلام بھیجو یہاں پہ ہماری کچھ بہنیں کچھ مائیں بیٹھیں انہیں بھی میں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا آج جو بیوٹی پالر کا ایک بھوت سوار ہے اب تو پچاس پچاس ہزار میں چیرے بننے ایک عورت نے چیرے پہ تو کرا لیا کلت اس کے ہاتھ دہجی رہ گئے ہاتھ اور بھول گئی اور یہاں تک کی آستی نہیں تھی یہ کون سا معاملہ چیرہ بھولا اور ہاتھ کھالے یہ حالات اتنے پیسے ڈینٹنگ پینٹنگ چھینے تو اے میری اسلام کی مقدس بیٹی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ ایک دو گھنٹے تک اپنا سر دکھائی اس کے بعد پانی پڑے گا سب ختم جیسی پہلے تو تھی ویسی پھنے ہو جاؤ ہاں اگر ہمیشہ کا نور چیرے پہ لانا چاہتی ہو رنگ کالا بھی ہوگا اس میں بھی نور برشیرہ اس میں بھی چاشنی ہوگی اس میں بھی چمک ہوگی وہ کیسے ہوگی وہ کسی کریم پوڈر کسی بیوٹی پولر میں جا کر کے نہیں بلکہ اگر تم چاہتی ہو اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا ہے جب کسی بیٹی کی شادی ہو اسے بٹھا دو اور اس پہ کسرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھواؤ اس لڑکی کو جب تلہن بناوگے وہ اللہ اکبر کبیرہ جب وہ جوڑا پہنے کی دلہن بنے گی تو اسے کسی بیوٹی پالر جانے کی ضرورت لگی پڑھے گی وہ اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھے خدا کی قسم درود و سلام پڑھنا اس کا کام ہے اور اس کے چہرے کو چمکانا اللہ کا کام ہے اللہ درود و سلام پڑھنے والی لڑکی کے چہرے کو چمکا دیتا ہے میرے بھائی کوئی چیز ساتھ لکھی جائے گی دولت ساتھ لکھی جائے گی میرے بھائی یہ عزت ساتھ لکھی جائے گی یہ اشتار جو آپ کے کاندوں پہ لگے ہیں یہ لیبل آپ کے ساتھ لکھی جائیں گے آپ کی کھیتی باڑی آپ کے ساتھ لکھی جائے گی قبر میں اگر ساتھ جائیں گی تو نمازیں جائیں گی یہ سجدے آپ کے ساتھ جائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک ایمان والے کو دفنایا جاتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں تین سوال کرتے ہیں کتنے سوال کرتے ہیں بولو تین سوال کرتے ہیں پہلا سوال ہوتا ہے من رب کا دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا تیسرا سوال ہوتا ہے ما دن تتقولو فی حقی حاضر رجل اللہ اکبر کبیرا جب کسی میت کو ایمان والی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے منکر نقیر دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اس سے آ کر کے سوال کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ دب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر ٹائم پر پہنچتی ہے اس کی نظر سورج پر پہنچتی ہے آقا فرماتے ہیں ہر میت کے لیے ہر قبر والے کے لیے اللہ رب العالمین سورج کو وقت اثر پہ لے کر کے آتا ہے اگر آپ اپنے باپ کو عشاء کے بعد رات میں دفنا ہوگے آپ کے باپ کو من کر نقیر آ کر کے اٹھائیں گے تو اس کو وقت محسوس ہوگا اثر کا آپ سہر کے بعد دفن کر دو اپنی میت کو اس کو وقت لگے گا قبر میں پوچھ کے ایسا لگے گا وقت اثر ہے صبح مورننگ میں تدفین کرو اس کو قبر میں جا کے ٹائم محسوس ہوگا وقت اثر یعنی اللہ رب العالمین ہر میت کے لیے سورج کو وقت اثر پہ لاتا ہے ادھر یہ فرشتے کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ سوالات سنتا ہے اور کہتا ہے فرشت کو ٹھہر جاؤ تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا لیکھتے نہیں ہو سورج غروب ہونے والا ہے اگر تمہارے سوالات کے جواب دینے لگا کہیں میری نماز اثر قصانہ ہو جائے پہلے نماز پڑھ لینے دو بعد میں تمہارے ہر ہر سوال کا جواب دوں گا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت خوب اللہ کہتا واپس آجاؤ منکر نقیر سے کہتا واپس آجاؤ اللہ بھی تجھ نے سوالات کے جوابات دیئے بھی نہیں ہے تو کہتا واپس آجاؤ رب فرماتا دیکھتے نہیں ہو جسے قبر میں بھی نماز کی فکر ہے اسے دنیا میں نماز کی کتنی فکر ہوگی ہم نے اسے معاف کر دی اس کی مخمیرت فرما دی میرے بھائیو یہ نماز ایسی چیز ہے حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں بھاگ نمت تھوڑی ٹائٹ بات کرو کڑوی باتیں کڑوی باتیں الحق و مرن حق کڑوی باتیں سلطان الہند غریب نواز فرماتے ہیں اللہ رب العزت محلان محشر میں جانوروں کو شکر ادا کرنے کا موقع دے جانوروں کو آج انسان شکر نہیں کرتا ہے نہ شکرہ ہے نہ شکرہ جانور اللہ کا شکر ادا کریں گے سب سے پہلا آئے گا اونٹ کون آئے گا بولو اونٹ آئے گا جمل آئے گا اونٹ آ کر کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے اونٹ بنایا تُو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا تھا اب گھوڑا آئے گا جس کو عربی میں فرس کہتے ہیں فرس کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا تھا تو نے مجھے حمار نہیں یعنی گدھا نہیں بنایا تھا اب گدھا شکر ادا کرے گا گدھا کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا تھا تو نے مجھے قلب یعنی کتہ نہیں بنایا تھا اب کتہ کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتہ بنایا تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا اللہ اکبر کبیرہ اب یہ خنزیر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہاں ادا کریں گے قیامت کے دن اب یہ خنزیر کہیں گا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا انسان بنا کے بے نمازی نکی خنزیر کیا کہے گا تو نے مجھے خنزیر بنایا بے نمازی نکی اس لیے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غصے سمدانی فرماتے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور سرے راہ سامنے سے آپ کے نجاست میں سنا ہوا کتہ آ جائے اور بے نمازی آ جائے آپ کو بچنا ہے غصے آزم فرماتے ہیں سنے ہوئے کتے کی طرف بچ جانا بے نمازی کی طرف مر بچنا ہے فرماتے ہیں کتے کے جسم پہ بدن پہ جو نجاست لگی ہے اس کی طرف ہٹو گے تمہارے کپڑوں پہ جو نجاست لگے گی اسے پانی سے دھو کے ساف کر سکتے ہو لیکن بے نمازی کی طرف سٹ گئے سرک گئے ہٹ گئے اور اس کی نحوست تمہارے اوپر پڑ گئی تو دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو بے نمازی کے نحوست کو دھو کے ساف کر دے کہاں ہیں ہم کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں مسجد ہے ہماری بیران ہے پھر کہتے ہیں چھن گئی قدر تم نہیں کرتے مسجد ہو کی ہمارے ایک دوست تبلیغی دوری میں گئے قرآن ذرکار حسین صاحب طبیلہ رضی سمب علی وہ کہہ رہے تھے حضرت نمازِ اثر میں پہنچیں تو ممبر میں جا کر کے دیکھا ایک کتیہ اپنے پلوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے ممبر میں یہ حالت ہے امام صاحب انتدار کر رہے ہیں کوئی نمازی آئے تو جماعت ہو جائے کتنے ایسی مسجدیں ہیں امام صاحب ہی ادان پڑھنے اور وہ ہی نماز پڑھنے مسجدِ ویران ہے دیکھو تو مسجدوں کو دلہن بنایا جا رہا مسجدوں کو ہزت سجایا جا رہا کیسی کیسی فیسلیٹ ہے مسجد میں نہیں بولو ایسیہ مسجد میں کولر مسجد میں چھتوں میں پنکھے لٹک رہے ہیں توفانی پنکھے ہماری مسجدوں میں کولر ہماری مسجدوں میں سنگِ مرمر ہماری مسجدوں میں بچھایا گیا ہے دیواروں کو ایسے سجا دیا گیا اتنی پہترین ٹیلز دیواروں پر چپکا دی گئیں دیکھو تو دلہن لگے مسجد لیکن افسوس مسجد خالی ہے نمازیوں سے مسجدیں پکی ہیں نمازی کچھیں ہیں کل بھی دور تب مسجدیں کچھیں تھیں نمازی پکے تھے بارش ہو جائے تو پکے نمازی بھی چھٹی کر دیتے ہیں پکے نمازی بھی چھٹی کر دیتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب آپ کہو گے مولانا یہ کونسی برائی ہے اگر ہم نے مسجد میں سنگِ مرمر بچھا دیا یہ بھی کوئی برائی ہے پیل سے لگا دی دیواروں پر یہ کوئی غلط بات ہے ہم نے پنکے لگا دیئے ہوا کے لئے کولر رکھ دیئے ایسی لگا دی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں کہوں گا برائی نہیں لیکن میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے ہمارے متولی جو ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے اللہ اکبر کبیرہ جس کا قبضہ چندے کا نغی اس سے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس پہ زبردستی نہ کیا کریں اور جس کا قبضہ ہے اس سے لے لیا کریں جو خدا کے گھر میں دے اس سے خوشی سے لے لیا کریں اور میں ان مالداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر گھر کے اندر چار بھائی ہیں ایک بھائی کرو پتی ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ غریب ہے سب سے برابر مت لو جو مالدار ہے وہ زیادہ دے دیا کریں جو غریب ہے جتنا وہ چاہے اس سے اتنا لے لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ جس کے حیثیت پانچ ہزار کی ہے وہ بھی پانچ سو دے رہا ہے اور جس کے حیثیت بیچارے کی سو کی نہیں اس سے بھی پانچ سو روپے لیے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں وہ لوگو اگر ہمارے یہاں کشتیاں ہونے لگیں اگر ہمارے یہاں کوئی سیکل چلانے والے آ جائیں تو لوگ پانچ پانچ ہزار روپے دیتے اپنے اعلان کراتے ہیں جانوروں کی کشتی ہو تو اس میں دس ہزار روپے اپنی ناموری کے لیے دیتے ہیں لیکن جب مسجل میں دینے کی بات آئے ہزار روپے دیتے ہیں اور حیثیت ہے دس ہزار روپے دینے کی اور ملو بائید ایک ہزار روپے دے کے بھی ایک ہزار باتیں سناتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ مسجدوں میں دینے والے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آج کشتیوں میں پیسے دے رہے ہیں مسجد میں دینے والے لوگ مدرسے میں اللہ اکبر کبیرہ دونیشن کرنے والے لوگ آج غلط جگہ اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں مسجدوں کو سجاتے ہو سجاؤ کولل لگاتے ہو لگاؤ ایسی لگاتے ہو لگاؤ سنگے مرمر لگاتے ہو لگاؤ دیواروں پیٹیلز چپکاتے ہو چپکاؤ میں مخالف نقیم ہوں مسجد کی چھتوں میں پیوپی کلاتے ہو کلاؤ میں مخالف نقیم ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد کو ضرورت ایسی کی نقیم ہے مسجد کو ضرورت کولر کی نقیم ہے بات میں سچائی ہو تو تائید کر دو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا دو ایک مرتبہ اور بول دو یا رسول اللہ اگر سچائی ہو تو ہاتھ اٹھاؤ سب اٹھاؤ اور سے بولو یا رسول اللہ اب میں آپ کو گناتا ہوں اور بتاتا ہوں مسجد کو ضرورت ایسی کی نقی ہے مسجد کو ضرورت کولر کی نقی ہے مسجد کو ضرورت پنگو کی نقی ہے مسجد کو ضرورت پتھر کی نقی ہے مسجد کو ضرورت ٹیلس کی نقی ہے آپ پوچھو گے مولانا نازم رضا منظری فلم مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسجد کو ضرورت تو نمازیوں کی ہے سجدہ کرنے والوں کی مسجد کو ضرورت ہے مسجد کی رونق سنگے مرمر شنگی ٹیلس اور پتھر شنگی ایسی اور کولر پنکوں سے نگی مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے مسجد کی رونق قرآن پڑھنے والوں سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکی علی حضرت علماء اہل سنگت حضرت مولانا نازم رضا منظری سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت بہت خوب مولانا روم نے کہا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو اور بندگی کے علاوہ زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے دیکھ لو جتنے بے نمازی ہوں گے کہیں نہ کہیں ایسی شرمندگی انہیں اٹھانی پڑ جاتی ہے اور دیکھ لو ایسے ڈوکٹر ہیں نماز وہ پڑھتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ میں شفرک دیتا جھولا چھاپ ہے ڈگری بھی نہ لیکن جن پر پاس ڈگری ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پیشنڈوں کو چیرے تک رہے ہیں اور وہ نماز پڑھتا دعا کرتا ہے اللہ اس کا کام چلا رہا ہے یہ ہے میرے بھائی آپ تجربہ کر لو آپ کر لو تجربہ نماز پڑھ کے دیکھو تو صغیح اللہ تمہارے ہاتھوں میں شفرک دیگا اللہ تمہاری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دے گا آپ کو چلو میں دیلی لے کر کے چلتا ہوں دیلی چلو گے آپ دیلی تصور میں یار تم سوچ رہو پتہ نہیں ٹرینسل لے جانگی پتہ نہ کس چیز سے موٹرے ساگر سے جاڑے میں لیکن نہ چلے جائے ٹو میلر سی ٹاکٹر صاحب ڈر گئے میں تصور میں لے جا رہا ہوں آپ کو دیلی تصور میں اور آگے بڑھو چلو کرناٹا ایم پی گجرات چلو وہاں جا کے دیکھو مسلمانوں کی زبانوں کی آج بھی کتنی پاور ہے آج بھی کتنی پاور ہے مسجدوں کے دروازوں پہ غیر مسلم بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں گو سینی لگا کے گود میں لے کر کے کھڑی رہتی ہیں جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جھوٹا نکل جا نماز پڑھ کے جھوٹا دھوکہ دینے والا اس سے کہنے فوق مات دم کر دو اس کی نظر میں تو وہ سچا ہے اس کی نظر میں وہ نمازی ہے جھوٹا لیکن اس کی نظر میں اس کا عقیدہ ہے اللہ کی خسام مسلمان نماز پڑھنے والا جب فوق مارتا ہے تو اللہ ان کے بچوں کو شفاہ تا فرما دیتا ہے ورنہ وہ پاگل ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے شفاہ ملتی ہے تب ہی تو لے کر کے آتی ہے بچے ٹھیک ہوتے ہیں تب ہی تو دم کرانے آتی ہیں ورنہ یہ پاگل ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں ہر نماز میں کھڑی ہو جاتی فجر میں مسجدوں کے دروازوں پہ عشاء میں مسجدوں کے دروازوں پہ مغرب میں مسجدوں کے دروازے پہ یہ غیر مسلم بیٹی ہیں یہ بہنیں کیوں کھڑی ہیں ارے ان کو شفاہ فائدہ ملتا ہے ان کے بچوں کو تب ہی تو کھڑی ہوتی ہیں اگر فائدہ نہ ملتا تو کھڑی ہوتی شفاہ نہ ملتی تو کھڑی ہوتی اس کا پتہ چلا ان بیٹیوں کا گودوں میں بچے لے کر کے مساجد کے دروازوں پہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے انہیں فائدہ مل رہا ہے اللہ اکبر انہیں نفع ہو رہا ہے تب ہی تو مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑی آ کر کے ہو جاتی ہیں اب ذرا توجہ فرمائیے اللہ رب العصد قرآن مجید کے اندر اشارت پر باتا ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو آپ سب کو نماز پڑھنی ہیں یہ محفل شادی کے متعلق سجی ہے اب میں آپ دونوں بھائیوں کو اللہ اکبر کبیرہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساسطہ ان تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں توجہ دیجئے شانو بھائی کی شادی ہے کل کو برات جائے گی سب لوگ برات میں جائیں گے جن کو مدو کیا جائے گا وہی جائیں گے ورنہ بغیر دعوت کے کوئی نہیں جاتا ہے اگر بغیر دعوت کے جاتا ہے تو سلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر دعوت کے شادی ہول میں میریج ہول میں جانے والا کھانے والا اس طرح آقا فرماتے ہیں جس کی دعوت نہ ہو اور وہ جا کر کے کھانا کھا کر کے آ جائے حضور فرماتے ہیں اس کی حیثیت اس طرح ہے اس کی مثال اس طرح ہے جا کر کے جو کھانا کھاتا ہے یعنی چور بن کے داخل ہوا کیا بن کے داخل ہوا چور بن کے میریج ہول میں گیا کچھ چور نہیں جا رہی ہے چور نہیں اور اپنی جیبوں میں پنیاں رکھ کے لے کے جا رہی ہے پنیاں پولتین اللہ اکبر کبیرہ مجھے بتاؤ آپ کی دعوت کھانے کی تھی یا لانے کی بھی تھی لانے کی نقی تھی دونگ کے دونے پنیوں میں ایسے ہی مطلب کیا لوٹ لیتی ہیں اور پھر پتہ چلتا کھانا کم پڑ گیا یہ چور لوگ جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں بغیر دعوت کے جو کسی کی دعوت میں جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوا اور جب کھانا کھا کے نکلتا ہے آقا فرماتے ہیں جب داخل ہوتا ہے تو چور بن کے داخل ہوتا ہے اور جب کھا کے نکلتا ہے تو ڈکیت بن کے نکلتا ہے ڈاکہ ڈال کہا رہا ہے ڈاکہ ڈال کے میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی حضور حدیث میں فرما رہے ہیں یعنی بغیر دعوت کے کھانے والا چور بن کے دعوت ہوا ڈکیت بن کے نکلا ڈکیتی ڈال کے نکلا ایک لکمہ بھی بغیر دعوت کے کھانا بولو جائز نہیں میں کہنا یہ چاہتا تھا توجہ فرمائے عزیزانِ ملتِ اسلامی اکل کو شادی ہے جن جن کو انوائٹ کیا جائے گا انوائٹ کر دیا گیا ان لوگوں کو مدو کر دیا گیا انوائٹ کر دیا گیا شادی کارڈ بھیج دیا گیا یہ بھائی گئے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے کارڈ باتے اللہ اکبر دوستوں نے کارڈ بات دیے رشتہ داروں میں رشتہ داروں کو بولایا کارڈ کے ذریعے بولایا اب یہ بولانا چاہتے ہیں آمنہ کے لال کو یہ بولانا چاہتے ہیں شانو بھائی کے شادی میں مدینے والے احتاجدار کو آقا کی شرکت چاہتے ہیں اب آقا کو کس طرح بلائے شادی کارٹ کے ذریعے تو حضور کو بلا نہ کی سکتے حضور کی محفل انہوں نے سجا لی ہے اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جب حضور کی محفل سجدی ہے تو اس محفل میں ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں تو آقا کی محفل سجانا شادی والوں تمہارا کام ہیں اور تشریف لانا آقا کا کام ہے ان کا کام ہے اب ان کی مرضی پر موقوب ہے آقا اگر چاہے تو بغی سے قبول فرما لیں اور اگر وہ چاہے تو اپنی سواری یہاں لے کر کے آ جائے زور سے بولو آقا کی مرضی پر موقوب ہے تو شادیوں کو اس طرح کیا کرو میں عرض کر رہا تھا جب بنیاد اچھی ہوتی ہے پھر بلڈنگ اور عمارت مضبوط ہو جاتی ہے اور جن کے یہاں ناچ گانے شادی نکاح سے پہلے ہو جاتے ہیں براج چانے سے پہلے شادی بیاں ہو جو مطلب کیا ہے ڈی جے باجے ہو جاتے ہیں تو پھر برکتیں نہیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے ہی ڈی جے ہو گیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کے بعد بجا لی ہو مولانا تو شادی سے پہلے بنا کر رہے تھے شادی سے پہلے بنا کر کے گئے مولانا ہمارے مطلب کی کہہ گئے بعد میں بجانے کو کہہ گئے میں بلکل نہیں بول لہا ہوں حسیثانِ ملتِ اسلامیان نہ پہلے نہ بعد میں اب ذرا توجہ فرمائے یہ ازرات یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ذرا دوسری چیز اسی آیتِ کریمہ سے اٹھا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں لمبی نہیں کرنا چاہتا توجہ فرمائے آپ ذرا میرے ساتھ بولتے رہیے کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہیں اب ذرا توجہ فرمائے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور دوسرا حکم دیا اللہ نے وَبِلُوَالِدَئِنِ اِحْسَانَہِ کیا حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ امہ کے ساتھ حسنِ سلوک اببہ کے ساتھ حسنِ سلوک فَلَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَقَلْ قِبَارَا اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا تمہارے ماں باپ جب بڑاپے کو پوچھ جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهُمَا اپنے ماں باپ کو اس تک نہ کہنا نہ انہیں جھڑکنا اب ذرا آپ توجہ فرمالے تو یہ آپ سنیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گی سمجھ میں یہ میں کچھ نکات پیش کر رہا ہوں اس آیت سے چنچن کے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس میں یہ فرمایا گیا توجہ کریں گے انشاءاللہ بات مکمل سمجھ میں آئے گی اس میں فرمایا آیتِ قریمہ میں اببہ اممہ بڑاپے کو دونوں پوچھ جائیں یہ ایک تو خدمت کرو نہ فرمانی مت کرو بڑاپے کا ذکر ہے اب کوئی ہمارا نوجوان بھائی کہہ سکتا ہے بڑاپے کو کہا گیا ہے جوانی میں مال لو جوانی میں پیٹ لو ماں باپ جوان ہو تو خوب نہ فرمانی کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بڑاپے کو اس میں مسلحت دیکھو مسلحت کیا ہے اس لئے بڑاپے کی کنڈیشن اور ہے اور جوانی کی سچویشن اور ہے بولو جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں جب ماں باپ بوڑے ہوتے ہیں معاملات اور ہوتے ہیں جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے کھاتے ہیں ماں باپ کھلاتے ہیں باپ کما کلاتا ہے ماں بناتی پکاتی ہے اولاد کھاتی ہے جب یہی ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اب اولاد کماتی ہے ماں باپ کھاتے ہیں حضور شبولو ماں باپ کھاتے ہیں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے تو اپنے ماں باپ کو کھلا کے اوفوں مت کرنا نافرمانی مت کرنا کیا مطلب تو ماں باپ کو کھلا کے جب نافرمانی نہیں کرشکتا تو ماں باپ کا کھا کے نافرمانی کیسے کرشکتا ہے کھا کے کیسے نافرمانی کرشکتا ہے جب کھلا کے ان کی نافرمانی نہیں کرشکتا اللہ رب علیہ وسلم جب دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے تو ایک چیز کو بیان کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے دوسری چیز خود بخود بیان ہو جائے جیسے قرآن مجید میں سول بن اسرائیل میں اللذی بارکنا اولہو یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے باہر اللہ نے برکت رکھی مسجد کے باہر برکت اللہ نے کہا فرمایا مسجد کے باہر برکت ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر یہ فرمایا جاتا کہ مسجد کے اندر برکت ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ اس کے باہر برکت ہے نہیں ثابت ہوتا نا لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ مسجد کے باہر برکت ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا جس کے باہر برکت ہے تو اس کے اندر کتنی برکت ہوگی جس کے باہر برکت ہے اس کے اندر کتنی برکت ہوگی حضرات بہار کی برکت کو بیان کر کے اندر کی برکت کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح ماں باپ کے بڑاپے کو بیان جب کر دیا تو جوانی کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے جوانی میں ماں باپ کماتے ہیں اولاد کھاتی ہیں بڑاپے میں ماں باپ کھاتے ہیں اولاد کھلاتی ہیں اب ذرا توجہ فرمائیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ رب العزت نے فرمایا ماں باپ سے جب بھی بات کرو عزت اور عزت تعظیم احترام سے بات کرو وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اب اسی آیت میں ایک نقطہ اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ نے یہاں فرمایا اپنے بوڑے ماں باپ کے لئے یہاں بوڑاپے کی بات چلی ہے بوڑاپے کی بوڑے ماں باپ کے لئے جوانی میں تو ماں باپ اچھے لگتے ہیں کما کے دیتے ہیں اور بوڑاپے میں جب کھاتے ہیں تب امتحان ہوتا ہے بولو تب امتحان ہوتا ہے کوئی دولت کی طرف دیکھتا ہے جلدی سٹلیں جلدی انتقال ہو یہ زمین میں لے لوں اور بی بی کہا رہی ہم نہ رنگ گاؤں ہیں ہم تو چلیں گے شہر میں یہاں کی بیچ کے وہی مکان لیں گے چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ بڑے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں اولاد امہ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں اولاد آکر کے امام صاحب سے کہہ رہے حضرت دعا کر دو مٹی عزیز ہو جائے بہت دن ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے اسیزان ملت اسلامیہ میں کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر کے سنو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس بڑاپے میں تم ماں باپ سے القصہ رہے ہو جس بڑاپے میں تم ماں باپ کے موت کی دعائیں کر رہے ہو مرنے کا انتظار کر رہے ہو خدا کی قسم اس بڑاپے کے لئے رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے جب تیرے ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو اپنی آجزی کا باسو اپنی بوڑی ماں کے لئے بچھا دے اپنے بوڑے باپ کے لئے بچھا دے یہاں پہ باسو کا ذکر ہے بولو کس کا ذکر ہے پر کا باسو کا ذکر ہے امہ یہ آپ تو بتانا چاہتا ہوں آپ نے پرندے اڑتے دیکھے کبوتر بھائی توجہ کرو توجہ آپ نے کبوتر اڑتا دیکھا جب کبوتر اڑتا تو کیسے اڑتا ہے پر کو کھول دیتا ہے یا بند کر لیتا بولو کبوتر جب اڑتا تو پر کو کھول کر اڑتا ہے بولو پر کو کھول کر اڑتا ہے اور جب وہی پرندہ پر آس کر کے اپنے گھوستنے کی طرف آتا ہے اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے تو پر کو بند کر لیتا ہے جب پرندہ اڑ لگا ہے پر کو کھول رہا ہے جب نیچے کو آ رہا ہے آشیانے کی طرف گھونسنے کی طرف تو پر کو بند کر رہا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے تو خوب ترقی کرنا لیکن جب اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے آئے تو کوئی نیتہ بن کے متانا مالدار بن کے متانا جو کہ اللہ اکبر قبیرہ دولت والا بن کے متانا ماں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹا بن کے آنا یہ بتانا چاہتا اللہ کیا بتانا چاہتا ماں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹا بن کے آنا اور پھر دعا کیسے کر لیے اے اللہ وقر رب برحم ہما میرے باپ پہ رحم کر اور میری ماں پہ رحم کر کما رب یعنی صغیرہ جیسے میرے باپ نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا میری ماں نے مجھ پہ رحم کیا آج تو ان پہ رحم کر دے اب اگر اجازت دو تو میں حضور کی حدیث پڑھ گئے تو ختم کروں قرآن ہو گیا اب اس پر میں چند حدیثیں پیش کر انشاءاللہ کام دیں گی میں آپ کو جنت میں جانے کے نسکے بتاؤں گا فارمولے یار کچھ تو جنت میں جانے کی تیاری کر لو ہے بھائی خیریت سے آپ تھوڑا توجہ دیں آپ انشاءاللہ مزا ہے میری گفتگو جو نا آنکھیں بند کرنے والی نہیں آپ میری طرف دیکھو گے تو انشاءاللہ مزا ہے آنکھیں بند آپ کرو گے تو آپ کو پتے نہیں چلے گا آپ الکس کرو گے یہ بڑے کام کی باتیں میں دے رہا ہوں آپ کو چند میرٹ میں ختم کرلوں گا بہت کام کی باتیں آپ کو جنت میں جانے کے فارمولے بتا رہا ہوں جنت میں جانے کے آپ کو کہ واقعی یار گفتگو ہو رہی ہے واقعی یار ایمان تازہ ہو اچھے ایک بات بتاؤ نماز پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو ڈنڈی مارتے ہو روزے پوری نہیں رکھتے ہو نمازیں نہیں پڑھ لے ہو زکاة نہیں نکال لے ہو سوچ غلط اب مجھے بتاؤ جب نماز پوری نہیں روزے پوری نہیں تو جنت میں کیسے جا ہوئی بولو یہ لیکن اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے اللہ تمہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے تم جنت جانے کے لئے تیار دیں نمازوں میں ڈنڈی روزوں میں ڈنڈی سومو صلاحات میں ڈنڈیاں مارنے والے اللہ تمہیں جنت میں پھر بھی بھیجنا چاہتا اللہ نے تیرے لئے جنت میں جانے کے ذریعے بنائیں ان کو استعمال کر ان فارمولوں کو استعمال کر اور دخول جنت ہو جا جنت میں داخل ہو جا کیا مطلب اللہ نے تیرے لئے تیرا باپ جنت کا دروازہ بنایا ہے باپ کی خدمت کر لے جنت کا دروازہ اسی خدمت سے کھل جائے گا اللہ نے تیرے لئے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے الجنت تحت اقدام الامحات آقا فرماتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے او میرے بھائی ماں کے قدم چوم لے اور تو جنتی ہو جا ماں کی خدمت کر لے جنتی ہو جا باپ کی خدمت کر لے جنتی ہو جا عزیزان منت سلامیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے ماں باپ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں پھر ماں باپ کی دعائیں ردنخی ہوتی ماں باپ دولت کے لئے دعا کریں اللہ اولاد کو دولت دے دیتا ہے ماں باپ کی دعا سے اولاد کو عزتدار بناتا ہے اور اگر ماں باپ جنت کے لئے دعا کر دیں تو اللہ ماں باپ کی دعاؤں سے اولاد کو جنت کا حق دار بنا دیتا ہے بولو جنت کا حق دار بنا دیتا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ کے لئے دنیا کے پیر فقیر دعائیں کرنے لگے میں ان پیروں کی بات لیں کر رہا جو مستجاب الدعوات ہیں لیکن جو نقلی پیر ہیں لوگ ان کا سہارا لے رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہو آپ کے لئے وہ کتنے ہی تعویز دے دیں وہ کتنی ہی دعائیں کر دیں لیکن خدا کی قسم ان کی دعا آپ کے لئے قبول لگی ہوگی اور اگر آپ کی ماں آپ کے لئے دعا کر دے گی تو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بات میں آئیں گے اللہ آپ کی ماں کی دعا کو پہلے قبول فرمالے گا بولو دعا آپ کی بار نہ کی آپ کے حق میں پہلے قبول فرمالے گا ماں جنتی بولے گی تجھے اللہ جنت کا حق دار بنا دے گا جس کو جو ملا ہے آپ تصفت کے بڑے بڑے اماموں کو دیکھیں حضرت بائیزید بستامی کو آپ دیکھو باپ کو سمیٹ رہا ہوں سیدنا بائیزید بستامی اللہ اکبر گیارہ سال بستام کے جنگل میں عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو ولایت نقی ملی کسی نے پوچھا اے بائیزید بستامی تمہیں ولایت کیسے ملی تمہیں خدا کا قرب کیسے ملا تو بائیزید بستامی نے کہا تھا گیارہ سال بستام کے جنگل میں میں نے خاک چھانی کی خاک خاک چھاننے کے بعد بھی مجھے ولایت نقی ملی خدا کا قرب نقی ملا کیارہ سال کے بعد ایک رات میں جب اپنے گھر کو آیا دروازے پہ کھڑا تھا آخری پہرتا رات کا میری ماں تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب پیدار ہوئی میں نے دروازے پہ دستک دی ماں نے دروازہ کھولا میں نے ماں کا دامن پکڑ کے کہا اے میری امی جان میں کیارہ سال بستام کے جنگل میں خاک چھان کے آیا ہوں پھر بھی کامیابی نقی ملی ہے اے میری والدہ دعا کر دو حضرت بایسید بستامی کی امی جان نے جب جوا کی تھی لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کی والدہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے باز میں آئے تھے اللہ نے اپنا ولی ان کو پہلے بنانی ولی بنتے ہیں ماں کی دعاوں سے باپ کی خدمت سے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کی خدمت میں ورنہ لوگ جو ہیں آج دولت کی طرف دیکھتے ہیں کہ پھلا جگہ مجھے ملے پھلا زمین قیمتی جھگڑا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو اپنانے کے لئے کوئی تیارن تھی میرے بھائیوں جسے ماں باپ خدمت کے لئے مل گئے اور بوڑے ماں باپ کی جس نے خدمت کر لی اللہ اسے دولت بھی دے گا اللہ اسے عصد بھی دے گا لوگ ہاتھ چمتے ہم جلسوں میں جاتے ہیں لیکن ماباپ کے ہاتھ چمتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے کچھ تو اس وجہ سے نہیں گوار ہمارے ماباپ گوار ہیں گوار جاغن ہیں انپڑے ہیں ہم تو علماء بڑے بڑے پیروں کے ہاتھ چمتے ہیں بس دو منٹ بیٹھئے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ماباپ بڑے لکھے ہو تب بھی ماباپ ہے ماباپ انپڑ ہو تب بھی ماباپ بولو ماباپ انپڑ ہو تب بھی ماباپ ہے ماں باپ عالم ہو تب بھی ماں باپ ہے ضروری یہ نہیں ہے ماں علمہ ہو تب بھی اس کے قدموں میں آپ کی جنت ہے ماں آپ کی اگر 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 اٹھا چھاپ بھی ہے اولاد کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے باپ اگر کتنے ہی اللہ اکبر کبیرہ انپڑ ہے تب بھی اولاد کی نی جنت کا دروازہ ہے بولو فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑی لکھی ہے وہ میری ماں ہے میرے لئے سب سے بڑی ہے خدا کی قسم دنیا کے تمام رشتوں میں لالچ ہو سکتا ہے ماں باپ ایسے رشتیں ہیں ان میں کبھی لالچ بولو نہیں ہو سکتا ماں باپ کی دعاوں سے جو پریشانی آتی ہے اللہ اس کو بھی رد کر دیتا ہے ٹال دیتا ہے جو مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے یہ سب ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نغی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا ساتھیو عزیزان ملت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنا طرز زندگی بدلو جب سفر کرو گھرچہ نکلو سلام کر کے میں نہ کہتا تھا آؤ تب بھی سلام جاؤ تب بھی سلام کر کے تو سلام کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ہاتھ چونکیں ماں کے قدم چونکیں باپ کے ہاتھ چونکیں سفر کرو اور جو آپ کی حیثیت ہے ہزار پانچ سو روپے دے دو دے کے کبھی قساب متنوں مطلعو جب ماں باپ روتے ہیں تو فرشت کو بھی رونا ہاتا ہے مطلعو ماں باپ کو یہ تڑپ گئے لہا تو آپ تو کبھی سکون نہیں مل سکتا ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے لہا آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مطلعو جو رولاتے ہیں ماں باپ تو پریشار رہتے ہیں اور جو مباپ کو خوشیہ دیتے ہیں خدا کی قسم ان کے آنگن میں ہمیشہ خوشیہ رہتی ہیں بس یہی ماں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ دعائیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کی منفرانہ نے کہا تھا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آکے کھول دے گھر میں اجالا ہو گیا ماں نے آکے کھول دے گھر میں اجالا ہو گیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک شاعر ہے بہت بڑے شاعر ہے انہوں نے جب کلم اٹھایا تو خدا کی قسم ٹیلو پہ نشکر سے چلا دیئے اور انہوں نے کہا ایک زمانہ تھا میری ماں زندہ تھی ایک وقت تھا میری ماں حیات تھی ماں جب زندہ ہے تو اس کی قدر لگی باپ حیات ہے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار لگی مردنے کے بعد آنسو بہانے سے کیا ہوتا ہے کہ چار لاکھ روپے میرے ایٹی ایم میں نکال لو علاج کر دو باپ تو بچالو باپ تو مردہ ہو گئے بوڑی ہے میرے بھائی اب کیا ہے جب باپ کی سانسیں چلنے ہی تھی ہمارے یہ بھائی بیٹھیں کہ نام آپ کا ڈونکٹر غاہل اللہ ہو اگر میں نے ان کو دیکھا یا کیا جذبہ تھا اللہ ہو اگر باپ کے لیے ان کے والد گرامی کتنی طبیعت خراب تھی وہ پینس یا ہوسپیٹل اس کے بعد یہ دھیلی تک لے گئے اتنا تڑپ رہے تھے یہ اس وقت احساس ہوا باپ تو باپ ہوتا ہے آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کے لیے باپ باپ ہوا کرتا ہے بچوں کے لیے بھی باپ باپ ہوا کرتا ہے بعد میں افسوس کرنے سے کیا فائدہ جیتے جی قدر کر لو بعد میں مزار بنانے سے کیا فائدہ باپ زندہ ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھ لو باپ کے پاس بیٹھ لو باپ بھی چاہتا ہے میرے بچے میرے پاس بیٹھیں یہ کتنا خوش ہوتا اپنی اولاد سے یہ کتنا پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے اولاد کچھ بھی نہ کریں گھر میں آتی جاتی رہیں میں کہتا ہوں جو دور رہتے ہیں وہ پندرہ دن بیس دن میں ماں باپ کے پاس آ جایا کریں ماں باپ زندہ ہے تو چکر لگایا کریں ماں باپ کیلئے لگایا کریں یہ انتقال کر جائیں گے میرے بھائی فرم کوئی تجھے کوئی نہیں بلائے گا کب آیا کب گیا کوئی تجھے نہیں بلانے والا ہوگا یہ تیری رہ دیکھتے رہتے ہیں بیٹا آئے پیسے کے لئے نہیں بلاتے یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں جب اولاد کو دیکھتے ہیں ان کے دل ہرے ہوتے ہیں جب اولاد کو دیکھتے ہیں اولاد کچھ بھی نہ کریں بھائی اولاد گھر میں آتی جاتی رہے اولاد کا آنا جانا ہی ماں باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ساتھیوں تم کہتے ہو ماں باپ نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا کبھی یہ جملہ مت بولنا تمہارے ماں باپ نے تمہارے لئے بہت کیا جب تم یہ کہتے ہو باپ نے کچھ نہیں کیا باپ کے دل پہ یہ جملہ نشتر بنکا چلتا ہے وہ اپنے اللہ اکبر بستر میں مجھ پا کر کے روتا ہے آج بیٹا کہہ رہا میں نے کچھ نہیں کیا پوری جوانی باپ نے اولاد کو دی دی لوگ ٹیم کی تحفے دیتے ہیں باپ نے مزدوری کی تھی آج تم پیسے والے بن گئے تو باپ کی مزدوری کے بھولا رہے ہو یہ چاہتا ڈنڈی مار کے بھئی مانی کر کے تمہیں کھلا سکتا تھا باپ اگر چاہتا اللہ اکبر کبیرہ فنوٹ کر کے تمہیں پال شکتا تھا اس نے مزدوری کی لیکن جائز طریقے سے کھلایا اس نے حلال لکمے کھلایا اس نے آپ کو جائز کھلایا آج جو آپ کو ترقی ملی ہے آج جو آپ کو بلندی ملی ہے آج جو آپ ہوای جہازوں میں جھول لگے گو یہ کمال تمہارا لگی ہے یہ کمال تمہارے باپ کا ہے اس نے مزدوری کر کے تمہیں پالا تھا اس نے محنت کر کے تمہیں کھلایا تھا لوگ قیمتی تحفے دیتے ہیں آج تمہیں لیکن باپ تو پوچھو باپ تو اولاد کو جوانی دے دیتا ہے اتنا مخلص ہے تمہارا باپ بات آگئی تو میں کہہ کر کے جا رہا ہوں میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے پیر فقیروں کو دیکھا ہے بہت لوگوں کو دیکھا نزدیک کی سب کی حاصل ہوئی صحبت میں گیا لیکن جتنا مخلص ایک باپ تو پایا ہے انگوٹھا چھاب ضرور ہے جاغل ضرور ہے لیکن شان دیکھو باپ کی کسی نے کہا تا فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑی دکھی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے کتنا مخلص ہے تمہارا باپ حضرات اولاد کو اچھے کپڑے میں دیکھ کے ہس رہا ہے خود پھٹے کپڑوں میں ہے اولاد کو اچھے جوتوں میں دیکھ کر کے مسکرہ رہا ہے خود ٹوٹے ہوئے چپل اور چوتیوں میں ہیں مولانا صنفہ اور حسین اور عزبین ہیں آپ کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو آپ کو پھٹی ہوئی چوتیوں میں ہو اور اسنوں جوان کو دیکھ کر کے مسکرہ رہے ہو یہ کہیں گے مولانا تم نے سمجھا نہیں یہ جوان اجنبی نہیں یہ میرا لخت جگر ہے یہ میرا نور نظر ہے اس کے اچھے کپڑے دیکھ کر کے میں اپنے کپڑے پھٹے کپڑے بھول چکا ہوں اس کے امدہ چوتے دیکھ کے میں اپنے پیروں کی ٹوٹی ہوئی چوتی بھول چکا ہوں یہ باپ ہے اسے اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتی بنا کے پہنا دو تب بھی اس کا پتہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں نمازوں میں ڈنڈی مارنے والوں روزے پوری نہ رکھنے والوں چکر ہے وہ چکر وہ لے چاند راتوں نے نویدہ کا رکھ لیا جنتی ہو گیا میرے بھائی تمہیں ایک روزے کا حساب دینا ہے عزیزانے ملت اسلامیہ فرض ہے نماز فرض ہے تم نہیں پڑھ لیں تم اب آپ کی خدمت کر لو یہی شاید آپ کے لیے جنت میں جانے کا دریہ ہو جائے آپ نے سنا ایک گوشت بیچنے والا نماز میں پڑھتا تھا بوڑی ماں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے لقمہ موں میں ڈال کے چبا کے پھر اپنی ماں کو کھلاتا تھا اس کی ماں دعا کرتی تھی کھانا کھانے کے بعد اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا تھی نمازی نہیں تھا دیندار نہیں تھا بس ماں کو خدمت کرتا تھا کسی کے حصے میں دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اللہ وہ نصیب والے ہیں جن کے حصے میں ماں باپا تھے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا یہ مہینہ کتنا ہمارا پریشانیوں کے ساتھ گزرا باپ کی کھکاروں سے بلغم سے کھانسیوں سے بچوں کی نینے ڈشٹرب ہوئی ہیں اب ہمیں نہیں اب تم اور تم کھلاو باپ کو دھک کے کھانے کے لیے کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر در در بھٹکنے کے لیے چھوڑا ہے دو ماں باپ ہیں اکیلے مل کے پورے بچوں کو پال لیں لیکن ان تمام بچوں سے دو ماں باپ کو کھانا نہیں دیا جا رہا دو ٹائم کا کھانا نہیں دیا جا رہا دعائیں کر رہے موت کی دعائیں مانگ رہے مٹی عزیز ہو جائے عزیزان ایمیل تیسلام یہ میں کہا رہا تھا بہت بڑے شاہد تھے قلم اٹھا کے میاں نشٹر چلا دیئے کہا یار ماں زندہ تھی گرم نوٹی مل نہیں ماں زندہ تھی اچھے کپڑے پہننے مل نہیں تھے ماں کے جو بات تو کوئی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں پوچھتا کوئی تھنڈی روٹی بھی نہیں دیتا اب کس پہ غصہ دکھائیں ماں پہ غصہ دکھاتے تھے اب تو کوئی غصہ دیکھنے بھی تیار نہیں وہ قلم اٹھا کر کے کہتے تھے تھنڈا کھانا کھا لیتا ہو پہلا گرم کھانے ملتے تھے اب ماں کے جانے کے بعد سنو بس بات ختم تھنڈا کھانا کھا لیتا ہو گنڈا کپڑا پا لیتا ہو غصہ سارا پی جاتا ہو ہر دکھ پہ لبسی جاتا ہو ساری باتیں سہ لیتا ہو تھنڈا ہو کے رہ لیتا ہو اب کسی سے کچھ نہیں کہنا غمے بھی ہیں ہستے رہنا ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا اس حقیقت کو پہچان گیا چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں یہ سچ ہے حقیقت ہے دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے کسی غرض کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے بھونکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے بھونکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں وہ ان کے لیے اتصال سواب کیا کریں جب برسی ہوا کریں تو جلسہ کرایا کرو جلسہ اگر بڑا بھائی چندہ نہ دیں تو اکیلا کرایا کر اکیلا اپنی ماں کو یاد کیا کر جب تو جلسہ کرتا جب تو محفی سجاتا ہے تیری محفی تیری ماں کی قبر پہ پیش ہوتی ہے تیری ماں خوش ہوتی ہے تیرا باپ قبر میں خوش ہوتا ہے جب کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو تیرا ماں باپ شک و شکایت کرتا ہے میرے بیٹے سے جا کے بھی کہہ دو وہ بھی آکے چکر لگا دیں اور جب تو جاتا ہے اپنے ماں باپ کی قبر پہ تو پانچ منٹ اٹھ کے آنے کی کوشش کرتا ہے پانچ منٹ کے بعد تیرے ماں باپ اندر سے کہتے ہیں اور بیٹھ جا ابھی دل نہ بھرا اور بیٹھ جا اور بیٹھ جا ساتھیو یہ قبر میں جانے کے بعد بھی تمہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں تو سوچو یہ جیتے جی تمہیں اپنے پاس کتنا بٹھانا چاہتے ہیں لیکن تم ان کے پاس نہیں بیٹھ رہو بیٹھو وقت دو وقت اپنے ماں باپ کو جو وقت اپنے ماں باپ کے پاس بٹاؤ گے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہی وقت میں تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا بولو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے گا استغفر اللہ ربی من کلی زمی وعتوب علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمہ